نمسکار میں وشالی سواگت کرتی ہوں آپ کا ہمارے چینل نیکس نائن لائف میں بولیوڈ میں اپنا ایکٹنگ کریئر چمکانے ہر کوئی آتا ہے لیکن یہ سیکسس پانا ہر کسی کے لئے آسان نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو کام ایزی لی مل جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو پوری زندگی بھر سٹرگل کرنا پڑتا ہے بولیوڈ میں صرف ہنر کی ہی نہیں قسمت کی بھی کافی ضرورت ہے آج ہم بات کرنے جائیں گے ایک ایسے ایکٹر کی چنہو نے سلمان خان جیسے سوپر سٹار کے ساتھ کام کیا ہے لیکن اس کے باوجود انہیں سیکسس نہیں ملی آج ہم بات کریں گے فیمس ٹی وی شو تارک مہتا کے اولٹا چشما کے جیٹھا لالکی یعنی دلیب جوشی ٹی وی کے پاپولر کومیڈی شو تارک مہتا کا اولٹا چشما میں جیٹھا لال کا کردار نبھا رہے دلیب جوشی کو اس کردار سے گھر گھر پہچان ملی ہے صرف دلیب ہی نہیں اس شو کے ہر کلاکار کو اس شو سے ایک الگ پہچان ملی ہے لیکن دلیب آج سفلتہ کی جس مقام پر ہیں یہاں تک آنے کے لیے انہوں نے کافی سنگرش کیا ہے اپنی زندگی میں انہوں نے کئی اتاو چڑھاؤ بھی دیکھیں تب آج جا کر وہ جیٹھا لال بن کر کروڑوں دلوں پر راج کر رہے ہیں دلیب کا پاپولر کومیڈی شو تارک مہتا کا اولٹا چشما سال دو ہزار آٹھ سے درشکوں کو انٹرٹین کر رہا ہے اس شو میں دلیب جوشی لیڈ رول میں نظر آ رہے ہیں اس شو میں اپنے جیٹھا لال کے کردار سے دلیب رات و رات سٹار بن گئے یہ شو اور دلیب کا جیٹھا لال کا کردار درشکوں کو آج بھی بہت پسند ہے اس شو کا جب بھی ذکر ہوتا ہے چیٹھا لال کا نام سب سے پہلے جاتا ہے اس شو سے جڑنے سے پہلے دلیب کسی انے سیریل میں بھی کام کرتے تھے لیکن وہ شو اچھانک سے بند ہو گیا اس شو کے بند ہونے کے بعد قریب ایک سال تک دلیب جوشی کو کام نہیں ملا وہ پورے ایک سال تک بیروزگار رہے بیروزگار رہنے کے کارن وہ اس قدر پریشان ہو گئے کہ انہوں نے ایکٹنگ کی دنیا کو الویدہ کہنے کا بھی من بنا لیا تھا آرتک تنگی کے چلتے دلیب نے ایکٹنگ چھوڑنے کا فیسٹا کر لیا تھا لیکن پھر انہیں ٹی وی کا پاپولر کومیڈے شو تارک مہدہ کا اُلٹا چشمہ میں جیٹھا لال کا کردار آفر ہوا اور ان کی قسمت نے ایک ایسی کروٹلی کی سب دیکھتے ہی رہ گئے دلیب سالوں سے ایکٹنگ لائن سے جڑے ہیں انہوں نے کئی فلموں میں بھی چھوٹے موٹے کردار نبائے ہیں 1994 میں آئی فلم ہم آپ کے ہیک آن میں دلیب نے سلمان خان کے ساتھ چھوٹا سا رول کیا لیکن اتنی سوپر ہٹ فلم میں کام کرنے کے بعد بھی دلیب کے کریئر کا گراف گرتا ہی چلا گیا انہیں اس بلوک بسٹر فلم کی سفلتہ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ملا آج جیٹھا لال کے کردار کی وجہ سے فانس دلیب کو اس قدر پیار کرتے ہیں کہ انہیں اپنی سر آنکھوں پر بٹھا لیا ہے دلیب جوشی جیٹھا لال بن کر لگا تار درشکوں کو انٹیٹین کر رہے ہیں آج دلیب جوشی اپنی کردار کے لیے موٹی فیس چارج کرتے ہیں ریپورٹرز کے مطابق وہ ایک اپیسوٹ کے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے فیس لیتے ہیں اور ٹی وی کے جیٹھا لال یعنی دلیب آج چالیس کروڑ روپے کی سمپتی کے مالک ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی بنے رہے ہمارے ساتھ ہمارے چینل نیکس نائن لائف پہ دھنیوات موسیقی